اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی آج جو اڑد کی دال اور شہد کا فارمولہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ آپ کو مردانہ طاقت اور جسمانہ طاقت دونوں میں بہت زیادہ کام کرے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کے بعد میں ہمیں تھکاوٹ کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے ہمیں نیند آنے لگتی ہے کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے ہم بستری کے لئے دل نہیں کرتا ہے ایک بار کرنے کے بعد میں دوبارہ ہماری حمد نہیں ہوتی ہے تو ایسے لوگ اس فارمولے کو استعمال کریں جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بہت زیادہ غلطی کری ہیں کریموں کا اسپریے کا استعمال کر کے انگریزی گولیاں کھا کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے اب وہ بیوی کے سامنے مو دکھانے کے لائق نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ جسمانہ طاقت میں تو کام کرے گا لیکن مردانہ طاقت کے لیے انہیں جو ہے مقمل طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ شوقین مساج ہیں اپنی مردانہ طاقت کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آگے چل کے ہمیں ایسی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جس سے کہ ہم بیوی کے سامنے شرمندہ ہوں یا کسی ٹینشن کی وجہ سے یہ زیادہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے یا بدن کے اعتوار سے کمزوری آگئی ہم بستری کے معاملے میں دل نہیں کرتا ہے اچھا نہیں ہوتی ہے کمزوری کا حساس ہوتا ہے تو ایسے لوگ لگتار تین مہینے اس فارمولے کو استعمال کریں اور چاہیں تو اس کے آگے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو لینا ہے اڑت کی دھوہ دال کا آٹا اس آٹے کو آپ جو ہے دیسی گھی میں بھون لیں تقریباً ایک پاؤ آٹا لے لیں اور جب وہ بھون کر کے سرخ ہو جائے تو اس کو چولے سے اتار لیں روزانہ ناشتے میں آپ کو ایک چمچ پوڈر اڑت کی دھوہ دال کے بھونے ہوئے آٹے کا اور ایک چمچ شہد دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے چاٹ لیں اور اوپر سے ہلکا گنگنا دودھ کے جس میں مصری ملی ہوئی ہو اوپر سے پی لیا کریں آپ لگتار اس فارمولے کو استعمال کریں کم سے کم تین مہینے اور اس کے آگے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی قوت حازمہ کمزور ہے اتنا حضم نہیں کر پاتے ہیں تو اس سے کم کر دیں اور اگر آپ اس سے زیادہ بھی حضم کر سکتے ہیں تو اس کی مقدار اور آگے بڑھا دیں لگتار تین مہینے استعمال کریں مردانہ طاقت اور جسمانہ طاقت دونوں آپ کے اندر گھوڑے سے زیادہ پیدا ہو جائے گی آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ مردانہ طاقت اور جسمانہ طاقت میرے اندر کتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہے ناظرین اکرام اس کو کوارے شادی شدہ عورت اور مرد دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں آپ جب صبح میں ناشتے کی شکل میں اس کو کھائیں تو ناشتہ کم سے کم ایک گھنٹے کے بعد کریں اس سے پہلے آپ ناشتہ بلکل نہ کریں کھٹی چیز اور تلی بھونی چیز کا پرہیز کرتے ہوئے آپ اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دہاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یہ بواسیر کا مرض ہے تم اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی گوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کی رین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرام یہ جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے اڑت کی دھوہ دال کے آٹے اور شہد کا بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفاہ دین اللہ کے اختیار میں ہے السلام علیکم